اسلام علیکم ہمارا آج کا سیشن جو ہے وہ بیک لنکس کے بارے میں پچھلی ویڈیو میں ہم نے ان ڈیٹیل آف پیج ایسیو کے حوالے سے لنک بیلڈنگ کو سمجھا کہ لنک بیلڈنگ کس بارے میں ہوتی ہے لنک بیلڈنگ میں کیا چیزوں کو ایمپورٹنس دینی چاہیے کن چیزوں کو دماغ میں رکھنا چاہیے جب آپ لنک بیلڈنگ کے لیے کام کریں گے تو اس سیشن میں اس کو continue کرتے ہوئے آف پیج میں ہم دیکھیں گے کہ ہمیں بیک لنکس یا وہ جو لنک بیلڈنگ ہے وہ کس طریقے سے ہمیں کرنی ہوتی ہے تو سٹارٹ کرتے ہیں یہ ایک چھوٹی سی information آپ کو دوبارہ سے as a reminder میں نے یہاں پہ لکھ دی تھی کہ آف پیج ایسیو is about signaling to google what your website is about تو آپ کو اس چیز کو دماغ میں رکھنا ہے آف پیج ایسیو ان آہ جنرل پرسپیکٹیو آف پیج ایسیو ہر اس چیز کے بارے میں جو آپ کسی اور ڈومین کسی اور ویب سائٹ کے تھرو کروا رہے ہوتے ہیں اور گوگل کو اس چیز کا آہ بسکلی ایک ہائلائٹ دکھا رہے ہوتے ہیں کہ آپ کی ویب سائٹ کس بارے میں ہے اور اس کے اوپر جو ہے وہ کس ٹاپک سے ریلیٹیڈ یا کس آہ کی ورڈ سے ریلیٹیڈ بات ہو رہی ہے یا آپ جو ہے وہ آہ ٹریفک جو ہے وہ آہ لانا چاہ رہے ہیں تو یہ ایک جنرل آہ پرسپیکٹیو یا ڈیفنیشن ہے اوورال کے آف پیج ایسیو کس بارے میں ہوتا ہے تو بیک لنکس کو مزید ہم آہ پڑھنا سٹارٹ کرتے ہیں تو بیک لنکس کے لیے سب سے امپورٹن چیز جو ہوتی ہے وہ یہ ہوتی کہ جب آپ کسی بھی ویب سائٹ کے لیے بیک لنکس آہ جنریٹ کرانا چاہ رہے ہیں کسی ویب پیج کے لیے بیک لنکس جنریٹ کرانا چاہ رہے ہیں تو آپ کے پاس سب سے پہلے تو اس چیز کی انفرمیشن ہو کہ آپ کا ٹارکٹ کی ورڈ کیا ہے اور دوسری چیز یہ کہ آپ نے اس ٹارگیٹڈ کی ورڈ سے ریلیٹڈ جو ویب پیج آپ نے ڈیزائن کیا وہ ایسیو آپٹیمائز ہے یا نہیں ہے تو اس پوائنٹ پہ آنے سے پہلے آپ کو اس چیز کو میک شور کرنا ہے کہ آپ کی آن پیج آپٹیمائزیشن وہ کمپلیٹلی ہو چکی ہے اور اس کے بعد ہی آپ اس چیز کو پھر میک شور کر سکتے ہیں اور اس چیز کی طرف آ سکتے ہیں کہ اب آپ جو ہے وہ آہ بسکلی آف پیج ایسیو پہ کام کر سکیں تو ونس کے آپ نے اس چیز کو میک شور کر لیا کہ آپ کا جو ہے ویب پیج وہ آن پیج آہ پرسپیکٹیف سے آن پیج ایسیو کے حوالے سے جائے بکل سیٹ ہے تو اب آپ جو ہے وہ آہ آف پیج کی طرف آئیں گے اس میں سب سے پہلی چیز یہی ہوتی ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ جس کیورٹ پہ رینک کرنا چاہ رہے ہیں اس پہ کرنٹلی کیا آہ لنکس جو ہیں وہ رینک ہوئے میں تو اس کیس میں ہم فار ایسیمپل یہ کنسیڈر کرتے ہیں کہ ہماری جو ویب سائٹ ہے ہمارا جو ای کامرسٹور ہے وہ آہ اس کے پاس سمارٹ ووچز ہوتی ہیں اور ہمارا جو ٹارگٹ آرڈینس کے لیے ہم نے بجٹ سیٹ کیا ہے وہ یہ ہی ہے کہ ہم ہماری جو پروڈکٹس ہیں وہ ڈالر ہنڈڈ کے اندر ہیں اور ہم اسی کیورٹ پہ جو ہے وہ ایک ہم اپنے ویب پیج کو یا ایک آہ یو آرل کو رینک کرانا چاہ رہے ہیں تو ہم سب سے پہلے اس اس کیورٹ کو ہی سرچ کریں گے کہ اس کے اوپر ہمارے پاس کیا ریزلٹس آ رہے ہیں اب جیسا کہ آپ دیکھنے آپ کے سامنے اس آہ بیس سمارٹ ووچز انڈر ہنڈڈ کے اندر ایک کیورٹ جو ہے وہ آ رہے ہیں تو اس کیورٹ کے اوپر آپ کے پاس ایک فیچرڈ سنپٹ آ رہی ہے اور فیچرڈ سنپٹ مطلب زیرو رینکنگ ہے اور یہ آن این آف گوگل کی طرف سے جو ہے وہ چینج ہوتی رہتی ہے اچھا اس کے اوپر ٹیک لاؤنج جو ہے وہ اس کا ریزلٹ آ رہے ہیں میں نے فور دس ایک آف انفارمیشن اس کو ابھی یوز نہیں کر رہے ہیں ہم جو ہے جو سیکنڈ موسٹ اپورٹن ریزلٹ ہے اس کو جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں یہ ابھی موسٹ ریسنٹلی جو ہے وہ اس کی زیرو رینکنگ آئی ہے آہ ہاؤیور جو آہ فور آہ ویری لانگ ٹائم جس کے پاس رینکنگ تھی وہ جو ہے وہ یہ والا آہ سوری آہ جو جس لنک کو ہم نے اس پکچر میں سرچ کیا ہوئے اس کی رینکنگ جو ہے وہ کافی زیادہ عرصے تھی اور وہ فور آہ ویری لانگ ٹائم فیچرڈ سنپٹ پہ بھی تھا تو کیونکہ وہ ایک بہت آہ جو دوسرا جو ابھی کرنٹلی فیچرڈ سنپٹ پہ آہ ریزلٹ آیا ہے وہ ایک بہت آہ شورٹ ڈیوریشن میں ابھی جو ہے وہ رینکنگ پر آیا ہے تو اس فرح سے میں نے اس کو جو ہے وہ اس میں یوز نہیں کر رہا ہے اور ہم نے جو سیکنڈ موسٹ بیس تھا اس کو یہاں پہ یوز کر رہا ہے اور آہ ہم اسی کو دیکھ کے جو ہے وہ ہم آہ چیزوں کو سمجھیں گے تو ٹومز گائیڈ کا یہ آرٹیکل تھا بیسٹ چیپ سمارٹ watches in 2020 یہ ابھی currently جو تھا اس کیورڈ پہ جس کی ہم بات کریں best smart watches in dollar hundred پہ second پہ تھا but for a very long time it was on the first place اور وہ zero ranking پہ بھی تھا تو اس کو ہمیں کیا کرنا ہے اس کو ہمیں اپنے tool کے اندر جو ہے وہ use کرنا ہے اور اس کے اندر ہمیں پھر مزید اس کے بارے میں دیکھنا ہے کہ اس کو currently کتنی websites نے back links provide کرے میں اچھا یہاں پہ ایک چیز میں آپ لوگوں کو mention کر دوں کہ یہ ابھی جو ہم بات کر رہے ہیں یہ ایک paid tool کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں اور off page SEO کے لیے آپ کو at some point ایک paid tool کی ضرورت ضرور ہوگی کیونکہ آپ کو اپنی website کے اوپر بہت سارے links کو check and balance میں رکھنا ہوتا ہے اور آپ کو اس link building کے process کے اندر بہت سارے چیزوں کو check and balance میں رکھنا ہوتا ہے تو اس لیے آپ کو اس چیز کو make sure کرنا پڑے گا یا آپ اس چیز کو اپنے plan کا حصہ بنا لیں کہ سونر اور لیٹر مجھے ایک paid tool acquire کرنا پڑے گا تو یہ چیز آہ تو چلنگ discuss ہو گئی اب اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ back link profile میں ہمارے پاس کیا results ہارے ہیں تو اس چیز کو آپ سمجھ لیں کہ آپ کو جو ہے وہ جب آپ نے یہ search results دیکھے اور آپ کو پھر ہر search results کے حساب سے جو ہے یہ دیکھنا ہے کہ ان کے کیا back links جو ہیں وہ generate ہو رہے ہیں یہ صرف میں نے آپ کو ایک website کے لیے جو ہے وہ کر کے دکھایا ہے لیکن جب آپ back link profile building کی طرف جاتے ہیں اور آپ link building کی پورے ایک process کی طرف جاتے ہیں تو آپ کا جو best plan ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ وہ جو top 10 آپ کے پاس rankings میں result آ رہے ہیں آپ ان ساروں کو go through کریں گے اور ان ساروں کی back link profiles کو check کریں گے اور اس کے بحاف پہ اس کی base کے اوپر آپ پھر فردر اپنا plan اور strategy بنائیں گے کہ آپ کو کن کو approach کرنا چاہیے اور کن کو نہیں کرنا چاہیے اس کو اب ہم بعد میں بھی دیکھ لیتے ہیں ابھی آپ کے for example اس کے سامنے سامنے جو آپ کے پاس information آ رہی ہے وہ یہی آ رہی ہے کہ یہ جو article ہے اس کی current obviously tom's guide جو ہے اس کی domain ranking 85 آ رہی ہے url ranking اس کی آپ دیکھیں 34 آ رہی ہے اچھا اس کا قطعی جیسے میں نے پہلی بولا تھا کہ اس کا بالکل بھی یہ مطلب نہیں ہے کہ جو ہے اس کی url ranking کا میں url ranking کیونکہ نئے articles ہوتے ہیں update ہو رہے ہوتے ہیں تو ان کی rankings change ہو رہی ہوتی ہیں the most important thing is domain rating یا domain authority اور یہاں پہ اس کی آپ دیکھیں یہ 85 domain ranking کا جو ہے وہ website ہے اور اس کا یہ article rank ہوا ہے اس کے ساتھ ہی آپ دیکھیں اس کے پاس دو نمبر آ رہے ہیں ایک backlinks کے form میں ایک نمبر آ رہا اور ایک refering domains کے اوپر آ رہا ہے refering domains جو ہوتے ہیں وہ unique domains ہوتے ہیں جو کے ایک particular link کو link کر رہے ہیں تو refering domains سے مراد یہاں پہ جو ہے وہ یہی ہے کہ a total of 89 ایسے domains تھے جنہوں نے in the form of a link اس url کو link کیا ہوا تھا اچھا out of those 89 refering domains the total number of back links جو اس website کو ملے وہ 163 تھے ایک refering domain سے ایک سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں ایک refering domain پہ صرف ایک بھی ہو سکتا ہے اور یہ اس طریقے سے ہوتا ہے refering domains ہمیشہ کام ہوں گے back links کی جو basically number ہوتا ہے وہ ہمیشہ زیادہ ہوتا ہے تو جو unique number ہے یہاں پہ جو آپ کو دماغ میں رکھنے ایسے تو دونوں ہی ہیں لیکن جو important چیز آپ کو دماغ میں رکھنی ہے وہ یہ رکھنی ہے کہ اس website یا اس article کو total 89 websites نے link کیا ہوا ہے اور the total number of back links جو تھے وہ 163 تھے out of those 90 refering domains organic keywords 3.3 کے ہم in detail جب ahrefs کو ایک pay tool جو ہے اس اس کو in detail جب ہم پڑھیں گے تو یہ ساری چیزوں کو in detail پڑھ لیں گے تو یہاں پہ مین مقصد جو ہے وہ back links کو سمجھ رہا ہے اور اس کے بارے میں چیزوں کو دیکھ رہا ہے تو آپ ابھی اس چیز پہ فوکس رکھیں کہ اس article کو آہ کتے آہ کتنی domains نے جو ہے وہ back link آہ دیا ہوا ہے اچھا next ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس کو کس طریقے سے ہم مزید جو ہے وہ acquire کریں گے تو یہاں پہ آپ دیکھیں یہاں پہ ایک link arrow آ رہا ہے back link profile کا جب آپ اس پہ click کرتے ہیں تو آپ کے پاس اس طریقے سے information آ جاتی in the form of list on all the links جنہوں نے ان کو on the all the domains جنہوں نے ان کو basically link provide کی ہے اس کو آپ further set کر سکتے ہیں کہ in the in the form کے وہ unique links کتنے ہیں اور similar کتنے ہم نے جو ہے for the sake of simplicity کیونکہ ہم یہاں پہ صرف اور صرف ویب domains کو discuss کریں کیونکہ ہمیں eventually ان domains کو جو ہے وہ acquire کرنا ہے یا ان کو approach کرنا ہے تو ہم ان domains کو group similar کر کے ان domains کے بارے میں ہم دیکھ جو ہے وہ information gather کر رہے ہیں اب آپ یہاں پہ یہ جو جس طریقے سے list ہوتا ہے وہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ آپ اس کو ویسے تو خود بھی set کر سکتے ہیں لیکن یہ based on the domain ranking جو ہے وہ set ہوا ہوتا ہے تو اب آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ best seven reviews جو website تھی جس کی domain ranking 85 ہے انہوں نے اس کو link کیا ہے اور یہ صرف ایک دفعہ نہیں انہوں نے کافی دفعہ link کیا ہوا گا لیکن یہ جو ایک unique website ہے یہاں پہ یہ یہاں پہ آ رہی ہے اس کے علاوہ fox news نے ان کو link کیا ہوا ہے news ڈاٹ yahoo نے ان کو link کیا ہوا ہے finance ڈاٹ yahoo نے ان کو link کیا ہوا ہے تو اس طریقے سے آپ کو بہت سارے اس میں سے ہی آپ کے جو اگر considering کہ یہ آپ ہی کا ایک competitor تھا کیونکہ آپ best watches کے اوپر جو ہے rank کرنا چاہ رہے تھے تو آپ کے competitor کے backlink analysis سے ہی آپ کو اس چیز کی information ہو گئی تو آپ کہ آپ کو کہاں کہاں سے link possibly مل سکتا ہے تو آپ کو کرنا یہ ہے کہ آپ کو یہ سارے excel پہ export کرنے export کرنے کا میں نے پریویس ویڈیو میں آپ کو بتا دیا تھا یا تو آپ اس کو excel پہ save کریں یا تو آپ اس کو google sheets پہ save کریں آپ کو یہ سارے جو بھی links ہیں unique links ہیں ان کو اپنے ساتھ جو ہے وہ store کرنا ہے اور جب اس کی پوری ایک archive build ہو جائے گی تو پھر ہم اس کو جو ہے وہ جو اپروچنگ والا phase ہے اس میں لے کر جائیں کریں گے تو آپ کو ان کو سب کو save کرنا ہے اور پھر ان کو depending کے ان کی کیا domain ranking ہے اس سے کتنا traffic generate ہو رہا ہے اور پھر ان کو acquire کرنے میں کتنا آپ کو time لگ سکتا ہے آپ کو graph idea ہو جاتا ہے کہ for example اگر کوئی news website ہے تو اس میں کتنا time لگ سکتا ہے اگر کوئی blog ہے تو اس میں کتنا time لگ سکتا ہے کوئی review website ہے for instance یہاں پہ best seven reviews ہے اب یہ کرتے ہی reviews ہیں تو there is a high likely chance کہ یہ آپ کو کوئی link provide کر دیں گے in a far less time than let's say fox news تو یہ چیز آپ کو جو ہے وہ بہت اچھے طریقے سے اس analysis سے پتہ چل جائے گی plus پھر آپ کو اس چیز کو بھی دماغ میں رکھنا ہوگا کہ آپ جو ہے وہ آپ کا budget کیا یہ ساری چیزیں کیونکہ یہ eventually جو ہے وہ ہم نے بات کی تھی کہ paid links بھی ہوتے ہیں اس میں تو آپ کو اس چیز کو بھی دماغ میں رکھنا ہوتا ہے کہ آپ اس کے اس سے آپ کا budget کتنا ہے اور اس میں آپ کن چیزوں کو جو ہے وہ نوٹ کر رہے ہوں گے اور جیسے ہم نے in the previous بات کی تھی کہ وہ آپ سے directly related ہیں یا نہیں ہیں اور وہ کس طریقے سے اور بات کریں اس اس میں بہت سارے ایسے بھی آپ کو links ملیں گے جو most likely آپ سے directly link نہیں ہو in a sense کے وہ آپ کے industry سے directly link نہیں ہو تو ضروری نہیں ہے کہ اگر کسی ایک website نے اس کو target کیا ہوا ہے اور وہ آپ کو ایسا لگتا ہے کہ وہ آپ سے آپ سے اس کے جو industry relevancy ہے وہ match نہیں کر رہی ہے تو ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کو بھی approach کریں اچھا اب آپ کو کیا کرنا ہے اب آپ نے جب list بنا لی آپ نے سارے جو possible backlink options تھے اور link building options تھے ان کو ایک جگہ save کر لیا ہے تو اب آپ کو اس کو approach کرنے والا جو ہے وہ phase آتا ہے تو دو طریقے ہوتے ہیں ایک تو directly کسی بھی website کسی بھی blog post کو contact us کے through approach کرنا ہوتا ہے اور جو دوسرا طریقہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جو writer ہے جس جس نے basically کسی بھی ایک website کو link کیا ہوا ہے آپ آپ ان کو directly approach کریں اور ان کے through جو ہے وہ link building opportunity کی کوئی ایک request کریں آپ تو یہ دو طریقے ہوتے ہیں ہم آگے اس کو دیکھیں گے کہ ہماری pitch کس طریقے کی ہوتی ہے لیکن یہاں پہ میں نے یہ چیز add آپ کو further add کا واقعہ دکھا دیئے اور یہ میں ابھی تھوڑی درے پہلے discuss بھی کر رہی تھی کہ آپ کو جب آپ backlinks بنا رہے ہیں تو آپ کو کن چیزوں کو دماغ میں رکھنا ہے تو یہ چیز آپ چاہیں تو note بھی کر لیں کہ آپ کے پاس جو ہے وہ domain ranking آپ کے جو بھی آپ نے links نکالیں ان کی domain rankings کے حوالے سے ان کی جو ہے وہ ratings کیا ہیں اور جو وہ links provide کر رہے ہیں وہ follow یا no follow ان کے links ہیں یا نہیں ہیں یہ ساری information آپ کو جب اب یہ tool کو use کریں گے تو آپ کو یہ ساری information جو ہے وہ provide ہو رہی ہوگی ہم in the next few videos in detail اس tool کو سمجھیں گے اور ویسے تو بہت سارے tools ہیں ہم اس چیز کو جو ہے وہ دیکھیں گے کہ ہم ahrefs کو کس طرح سے use کر سکتے ہیں اور اس میں میں یہ ساری چیزوں کو in detail سمجھا دوں گا جب آپ back links کو دیکھیں گے ان ahrefs کے اس طریقے سے کون کون سی values یا کون کون سے numbers ہمیں دماغ میں رکھنے چاہیے تو یہ سارے information جو ہے آپ کو وہاں پہ پتا چل جائے گی کہ آپ ان کو کس طریقے سے note کر سکتے ہیں تو domain ranking آپ کو سب سے importantly note کرنی ہے کہ آپ جس بھی domain کو approach کرنا چاہ رہے ہیں اس کی domain ranking کیا ہے secondly وہ کون سا link provide کر رہے ہیں اگر وہ nofollow link provide کر رہے ہیں تو جیسے پہلے بات ہوئی تھی آپ کو کوشش یہ کرنی ہے کہ آپ کو do follow links ملیں لیکن at the same time اگر تو آپ کو کسی ایسی website سے nofollow links مل رہے ہیں جو کہ hired domain authority websites ہیں تو you can still go for them but priority ہمارے always جو ہے وہ یہی ہوگی کہ ہم do follow links کے اوپر جائیں secondary monetary value یہاں پہ اس چیز کو میں سمجھانا چاہتا ہوں جو ہم نے black hat SEO میں بھی بات کی تھی کہ آپ کو paid links جو ہے وہ ایک gray area ہوتا ہے جس میں آپ کچھ تھوڑا سا غلط کر کے black hat میں fall کر سکتے ہیں اور اگر آپ اس کو by the book لے کے چلتے ہیں تو وہ white hat issue کا ہی part رہتی ہے اور وہ google کے جو web master guidelines ہے اس کو کہیں کسی طریقے سے جو ہے وہ negate نہیں کر رہی ہوتی تو in many cases یہاں پہ بہت سارے جو آپ نے links دیکھے یہ تو save limited to a few links تھے جو تو بہت سارے links ہوں گے اس میں سے there is a high possibility کہ وہ links paid ہوں تو جب آپ ان websites کو approach کرتے ہیں تو آپ کو اس چیز کو دماغ میں رکھنا ہوتا ہے کہ how much are you willing to pay to a website in order to generate a link from them so depending on then again کہ ان کی domain authority کیا ہے وہاں سے ایک particular for example جو targeted keyword ہے یا جس topic کے اوپر انہوں نے بات کی ہے اس کے اوپر جو ان کی user base ہے وہ کتنا ہے اور then again وہ اگر اس پہ کوئی ان کے پاس سے do follow link آ رہا ہے یا no follow link آ رہا ہے آپ کو یہ decide کرنا پڑتا ہے کہ آپ ان کو کتنی value دے سکتے ہیں in terms of monetary benefits اس میں بہت ساری چیزیں جو ہے اس چیز پہ بھی depend کرتی ہیں کہ وہ particular website یا وہ particular blog وہ آپ کو کیا جو ہے وہ ایک quote provide کرتا ہے in many cases ہم آگے پچکی بات کریں گے تو جب آپ کے پاس کوئی بھی link building opportunity کے reply آتے ہیں تو وہ straightforwardly یہ بول دیتے ہیں کہ بھئی ہم آپ کو جو ہے وہ link provide کریں گے and in many cases وہ link آپ کے لیے بہت valuable ہوتا ہے کیونکہ وہ آپ کے industry سے directly linked ہوتا ہے وہ آپ کو آپ کے required keyword کے اوپر link بھی دے رہے ہوتے ہیں وہ user audience ان کی جو ہوتی ہے وہ آپ سے directly match کر رہی ہوتی ہے ان کے پاس traffic بھی بہت اچھا ہوتا ہے but since they know کہ ان کی worth کیا ہے تو وہ اس کے لیے switch اس کا جو ہے وہ charge کرتے ہیں ان کے لیے تو آپ کو اس چیز کو بھی دماغ میں رکھنا پڑے گا کہ آپ اپنا جو budget ہے وہ کس طریقے سے alert کر سکتے ہیں اگر ایک high domain website ہے تو اس کے لیے آپ کو جو ہے وہ آپ کتنے پیسے دے سکتے ہیں اس میں یہ چیز بھی میں آپ لوگوں کو بتانا چاہوں گا کہ بہت سارے ایسے marketeers ہیں جو کہ آپ کے لیے آپ کی ویب سائٹ کے لیے articles لکھیں گے اور ایسے ویب سائٹ پر publish کر دیں گے جو high domain authority ویب سائٹ ہیں to some extent it is doable but then again ہم نے یہ چیز پہلے بھی discuss کری ہے کہ آپ کو اس چیز کو make sure کرنا ہے کہ وہ سارے جو factors ہیں rankings authority user base یہ چیزیں اور relevancy یہ چیزیں اگر آپ ان ساری چیزوں پر ٹک ہو رہے ہیں تو it is a doable thing کہ آپ کسی بھی marketeer کو یا کسی ایسی domain کو pay کریں کہ وہ آپ کو جو ہے اس ویب سائٹ کے اوپر لنک دیں but یہ ساری چیزیں آپ کو پہلے make sure کرنا ہے کہ is it really worth it کہ میں اگر for instance کیونکہ ہم لوگوں نے اس کے اوپر کافی سارا کام کرا ہوا ہے اور SEO میں یہ چیز on and off ہمارے سامنے آتی رہتی ہے کہ let's say کوئی ایک marketeer ہے جو کہ usually گھورے اس ٹائپ کا کام زیادہ کرتے ہیں کیونکہ ان کے پاس ایکسس ہوتا ہے ایسی ویب سائٹ کا جیسے میں یہاں پہ بات کرنا ہوں اگر میں فوکس نہیں اس کی بات کرتا ہوں تو فوکس نیوز نیوز کے اوپر جو رائٹر ہوں گے وہ depending on the industry different to different writers ہوں گے کوئی technology سے related بات کر رہا ہوگا کوئی weather سے related بات کر رہا ہے یا کوئی political sciences سے related بات کر رہا ہے تو وہ ان کے set writers ہوتے ہیں اب وہ writers کو آپ directly اگر approach کر سکتے ہیں کیونکہ that is also a possibility تو in many cases وہ writers آپ سے بولتے ہیں کہ بھائی میں آپ کے لیے جو ہے وہ article لکھوں گا but i will charge charge you for that that تو اگر آپ کو اس طریقے کی کوئی opportunity ملتی ہے تو آپ کو سب سے پہلے یہی make sure کرنا ہے کہ is it really worth it اور پھر آپ کو یہ make sure کرنا ہے کہ اس سے وہ جو value ہے وہ اس کو validate کر رہی ہے یا نہیں کر رہی ہے depending on the website ایک writer آپ سے سو سے لے کے ہزار ڈالر تک آپ سے demand کر سکتا ہے for a link اور جس کے اندر وہ آپ کو link بھی provide کر رہا ہوگا آپ کے لیے وہ پورا article بھی generate کر رہا ہوگا تو یہ ساری چیزیں سمجھانے کا مقصد یہ یہ کہ آپ بے وقوف نہ بنیں اور آپ جو ہے وہ جب اگر link اس طریقے سے generate کروا رہے ہیں کیونکہ یہ چیز میں یہ ہی بتاؤں گا کہ یہ چیز ہوتی ہے اور لوگ جو ہے پیسے pay کرتے ہیں companies پیسے pay کرتی ہیں links generate کرنے کے لیے وہ depend کرتا ہے آپ کا budget کس طریقے کا ہے کیونکہ eventually جب ہم نے جیسے پہلے بات کی تھی کہ آپ کو اس چیز کو دماغ میں رکھنا ہوتا ہے کہ جب میرا paid budget ختم ہوگا جب میری paid advertisement ختم ہوگی تب میں seo سائٹ سے organic سائٹ سے میں کس position پہ ہوں تو اس position کو achieve کرنے کے لیے depending on کہ آپ نے اس کے اوپر کیا milestone سیٹ کیے ہوئے یا آپ کے کیا plan ہے کہ آپ چھ مہینے یا سال کے اوپر plan کر رہے ہیں تو آپ کو اس چیز کو جو ہے وہ دماغ میں رکھنا ہوگا in many cases آپ کو شاید paid opportunities جو ہے وہ acquire نہیں کرنی پڑے in some cases depending on your project آپ کو کیا پتہ کروانا بھی پڑے اور اس میں پھر آپ کو یہ ساری چیزوں کو جائے بس دماغ میں رکھنا ہے کہ وہ جو links آپ generate کروانا چاہ رہے ہیں اس سے آپ کو eventually beneficial کیا چیزیں مل رہی ہیں first and foremost then again domain authority سب سے important چیز ہے relevancy the second most important thing ہے کہ آپ کو relevancy in any case دیکھنی ہے اور یہ link building کے اندر جو ہے وہ one of the most important چیزیں ہوتی ہیں آپ کو قطعی ایسا نہیں کرنا کہ آپ نے کسی hi domain authority website کے اوپر اپنا link صرف اور صرف کیونکہ وہ hi domain authority website دی آپ نے اپنا link جو ہے وہ وہاں پہ لگوانے کے لئے کسی کو پیسے پے کر دیئے یا پیسے نہیں بھی پے کیے آپ نے اپنی product review کروالی ان سے کہ آپ کو وہاں سے link مل جائے گا لیکن وہ relevant نہیں تھی آپ کے اندسٹری سے تو وہ آپ کو eventually کوئی فائدہ نہیں دے رہی ہوگی اچھا تو اس کے علاوہ کافی ساری اور چیزیں ہیں جو in a sense کے off page یا link building سے related ہیں جس میں ہم broken links کی بات کرتے ہیں جس میں ایسے links کو ہم approach کرتے ہیں جو کہ ڈیڈ ہوتے ہیں اور وہاں پہ ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ اپنے links کو ایسی ویب سائٹس کو پچھ کریں جو ڈیڈ لنکس کو جو ہے وہ ابھی promote کر رہے ہیں تو یہ چیزیں ساری جو ہیں ہم ahrefs کو جب in detail وہاں پہ دیکھیں گے کہ جو pay tools ہیں ان کے اندر کس طریقے سے یہ جو options ہیں ہمارے پاس open ہوتے ہیں اور ہم ان چیزوں کو بھی explore کر سکتے ہیں تو کیونکہ یہاں پہ ہم جو ہیں in a general aspect جو ہے link building کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اور اس وجہ سے یہاں پہ میں نے ان چیزوں کو add اسی لئے نہیں کر رہا ہے کیونکہ ہم یہاں پہ صرف focus کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ link building کو link building جن کبھی کس طرح جاتی ہے اور back links کو generate کس طرح کیا جاتا ہے جب ہم pay tools کو in detail پڑھیں گے تو اس میں ہم ساری چیزوں کو جو ہے وہ وہاں پہ دوبارہ سے discuss کر لیں گے اور یہ چیزیں وہاں پہ جو ہے وہ آپ کو فضل دیکھ لیں گے تو lastly جو ہمارے پاس یہاں پہ چیز ہے وہ off page SEO میں وہ یہی ہے کہ ہمیں eventually pitch کس طرح سے کرنا ہے تو اس کیلئے میرے پاس جو میرا ایک طریقہ ہے لوگوں کو approach کرنے کا اور pitch کرنے کا وہ آپ کے سامنے یہ ایک چھوٹی سی ایمیل ہے اب اس کو یا تو آپ in the form of ایمیل بھی اپنے users sorry اپنے جو potential ویب سائٹس ہیں ان کو in the form of ایمیل بھی send کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس ان کی ایمیل ایڈرسز ہیں کیونکہ ان منی cases آپ کو ایمیل ایڈرسز مل جاتے ہیں ان منی cases آپ کو یہ جو ہے through contact us پیج کرنا ہوتا ہے تو یہ چیز جو ہے آپ کو one way or the other کرنی ہوگی تو اس میں آپ کو اس چیز کو make sure رکھنا ہوتا ہے کہ آپ کی جو ایمیل ہے وہ جب ایک potential ڈومین یا ایک writer اس کو view کر رہا ہے تو اس میں آپ کی جو بھی inquiry ہے وہ clearly defined ہو اور آپ جو expect کر رہے ہیں وہ بھی چیز اس کو یہ آپ کو in the form of a document اس سیشن اس ویڈیو کے ساتھ جو ہے available ہوگی اور یہ آپ اپنے حساب سے adjust کر سکتے ہیں اپنے حساب سے change کر سکتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے آپ اس کو اپنے depending on your topic اس کو بس ہم ایک طریقے سے go through کر لیتے ہیں hi name آپ کا جو بھی eventually user یا writer ہوگا اس کو آپ کو mention کرنا ہے چاہتے ہیں اور آپ نے صرف نکینا بلوگ اور ہم نے نو پردکٹ کیا ریویووں کیا اور آپ نے چاہتے ہیں تو یہ ساری چیزیں آپ اس طرح سے یہاں پہ ایڈ کر سکتے ہیں armies کو بوسٹ بھی کر سکتے ہیں کہ as a domain that writes promotes about a particular topic i thought you would enjoy it i think it may also make a great addition to your page keep up the awesome work with your جو بھی آپ جس ویب سیٹ کو اپنے اپروچ کریں اچھا یہاں پہ اس چیز کو آپ دماغ میں رکھی گا کہ جب آپ یہ چیز پچھ کرتے ہیں تو آپ کے پاس جو ہے وہ in the form of جو بھی ریپلائی آتا ہے آپ کو پھر مزید پھر اس کو جو ہے وہ depending on the reply آپ کو اس کو alter کر کے وہ replies کرنے ہوتے ہیں اچھا in many cases آپ کو یہیں پر ان کے جب آپ یہ email کرتے ہیں ان کے replies سے پتہ چل جاتے ہیں کہ وہ ایک paid opportunity کے جو ہے وہ hint کر رہے ہیں یا وہ interested نہیں ہے یا اس میں جو ہے وہ کتنا time لگے گا یا وہ اس کو review کریں گے اور وہ ایک authentic link کے through جو ہے وہ آپ کو اس کا جو بھی ہے وہ آپ کو link provide کریں گے تو وہ ساری چیزیں جو ہیں آپ کو پچھ جب آپ پچھ کریں گے اور پھر آپ کے اس reply سے جو آپ کو پتہ چلے گا in many cases جب آپ reply آپ reply آپ کے پاس آئے گا تو in many cases وہ paid opportunity ہو سکتی ہے تو آپ کو اس چیز کو دماغ میں رکھنا ہے جیسے ہم نے پہلے بھی بات کی کہ آپ آپ نے اس کے حساب سے کوئی پھر budget set کرنا ہے یا آپ کو ان سے پوچھنا ہے کہ what do you expect us from us in terms of monetary benefits اور depending on کہ وہ website authority اس کی کیا ہے relevancy اس کی کیا ہے آپ کو وہ چیزیں جو ہے وہ set کرنی پڑتی ہیں یہاں پہ آپ کو تھوڑا سا پاکستانی touch بھی لانا ہوتا ہے کیونکہ آپ کو اس میں negotiation ایک بہت important part play کرتی ہے جو بھی company ہیں اگر وہ اچھی company ہیں اور یا کوئی ایک ایسا writer ہے جو ایک بڑی website کے اوپر لکھ رہا ہے تو وہ in many cases آپ کو ایک بہت بڑا number جو ہے code کر سکتا ہے تو آپ کو تھوڑا سا اس میں آہ معصوم بھی بننا ہے کہ بھائی ہم اتنا forward نہیں کر سکتے اور یہ یہ سارے part of negotiations ہوتی ہیں اور یہ آپ کو بھی کرنی ہوں گی اگر آپ کو اس طریقے کی paid opportunity کی طرف جا رہے ہیں اور اس میں negotiation کے بعد پھر آپ ایک ایسے number کے اوپر جو ہے وہ set ہو سکتے ہیں جو کہ آپ کے حساب سے its worth going for اور وہ اس کے لیے بھی جو ہے ایک اچھا number ہو جو آپ کے لیے link create کر رہا ہے تو link building یا off page میں جو سب سے important چیز ہے وہ یہی ہے کہ آپ یہ links نکالتے کس طریقے سے ہیں تو ہم نے ایک aspect میں ابھی اس کو دیکھا ہے کہ یہاں پہ ہم نے جو ہے وہ back links کس طریقے سے ایک particular page کے نکالے جو اس کی پوری research ہوتی ہے اس میں ہم بہت سارے جو results ہیں ان کے back links کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور یہ سارا جو ہے ایک تھوڑا lengthy process ہے اور جو main کام ہے back links کا یا main کام ہے off page کا وہ یہی basically effort والا کام ہے جس کے اندر جو links generate کرنا ہے وہ سب سے important چیز ہوتی ہے pitch کرنا آپ ایک دفعہ pitch کر دیتے ہیں in many cases آپ کو شاید reply آئے آپ کو شاید reply نہ بھی ہے آپ کو جو ہے وہ demotivate نہیں ہونے this is part of the job آپ کا کام بس links نکالنا ہے اور آپ کا کام pitch کرنا ہے باقی جو ہے اللہ تعالی کے اوپر چھوڑ دیں اگر کوئی website اچھی ہوگی تو وہ آپ کو approach reply back کر کے form میں کر بھی دے گی بہت ساری website reply نہیں بھی کریں تو that's totally up to your luck اور اس میں تھوڑا سا آپ کو یہ بھی دیکھنا ہوتے کہ اگر کوئی website جسے آپ really آپ کو کوئی link چاہیے تو آپ make sure کریں کہ ان کو ایک reminder send کر دیں within a week or so کہ میں نے آپ کو email کی تھی and i'd like to discuss and i'm looking forward for your reply تو یہ ساری چیزیں ہو سکتی ہیں but at the end of the day آپ کا جو most amount of work تھا وہ یہی تھا کہ آپ کو وہ pitch کرنی ہے اور اس کے بعد آپ کا کام ختم ہو گیا اب جب آپ کے پاس reply آئے گا وہ پھر eventually وہ approve ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے اور وہ اس کے بعد اس میں paid والا aspect بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بھائی وہ اس میں جو ہے کتنا آپ کا جو ہے وہ budget لگ رہا ہے یا نہیں لگ رہا ہے یہ ساری چیزیں جو ہے وہ دماغ میں رکھنی ہوتی ہیں but link building in a sense کے جو main link building کا crux ہے جو سب سے important کام ہے link building کا وہ links generate کرنا ہے کہ آپ کو پتا ہو کہ آپ کو کن کو approach کرنا ہے کہ ان کو pitch کرنا ہے تو یہ ایک طریقہ تھا back links کو identify کرنے کا مزید off page کی بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ in the form of link building ہم in detail جب ہم paid tools کو discuss کریں گے تو وہاں پہ دیکھیں گے کیونکہ وہ paid tools کو جب تک آپ سمجھ نہیں پائیں گے ان کے سارے aspects کو نہیں سمجھ پائیں گے تو وہ وہ مزید off page کی چیزیں جو ہے وہ آپ نہیں کر پائیں گے تو اس کے بعد جو بھی off page کے aspects ہیں اس کے لیے ضروری یہی ہے کہ آپ کے پاس کوئی paid tool ہو اور اگر آپ کے پاس وہ نہیں ہے تو پھر آپ تھوڑے سے limited تھوڑے سے نہیں کافی زیادہ limited ہو جاتے ہیں in terms of کہ آپ off page SEO جو ہے وہ کر رہے ہیں تو ہم next video میں پھر آہ مزید اس چیز کو بھی دیکھ لیں گے کہ ahrefs سے maximum آہ کس طریقے سے ہماری جو ہے وہ off page جو ہے وہ ہم responsibilities اپنی آہ کر سکتے اور آہ furthermore جو paid tools کا section ہے اس کے ساتھ ساتھ ہے ہم google analytics والا section بھی cover کریں گے اور google search console والا تو انشاءاللہ i'll see you guys over there السلام علیکم